ہلو گوجیس پیپل اگر آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا میری چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب کر دینا اور ہاں بیل آئیکن کو ریپریس کر دینا پینٹس آج میں جس کی انبوکسن کروں گی اور ریویو دوں گی ہاں ڈیمو بھی دکھاؤں گی تو یہ ہے کلیننگ ڈسٹر جسے میں نے امازن سے پرچیز کیا ہے اس کا سارا یوز دیکھنے کے بعد آپ ڈیسائیڈ کرنا کی کیا یہ خریدنے کے لائک ہے مطلب اس کے ریٹ کے حساب سے ریٹ بھی بتاؤں گی میں تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ یہ اس کے ساتھ جو گلو آیا ہے اس کی کوالٹی کیسی ہے یہ اس کے ساتھ فری ہے کوالٹی کی بات کریں تو مجھے ٹھیک ٹھیک سی لگ رہی ہے جیسے کی اس کا سائز مجھے تھوڑا چھوٹا لگ رہا ہے کیونکہ میرے پاس جو قرآن گلو ہے تو وہ تھوڑے بڑے ہیں لیکن ہاں ٹھیک ہے یہ چل جائے گا اور کلیننگ تو ٹھیک کر رہا ہے چلیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپنا نین پروڈکٹ جو کی ہے کلیننگ ڈسٹر اس باکس کے اندر اسے بھی نکال لیتے ہیں تو یہ میں نے کیوں پرچیس کیا کیونکہ مجھے جیسے جالے والے کبھی لگ جاتے ہیں گھر میں تو اس کے لئے اپنے ہسپنڈ پر ڈپینڈ رہنا پڑتا ہے کہ یہاں سے چھوڑا دو یہاں پر جالا لگ گیا ہے چلیے آپ کو دکھا دوں کہ یہ اس کے ساتھ سٹک آئی ہے اور یہ کیا ہے یہ ایک لیٹر ہے جو انہوں نے ہمیں لکھا ہے ہمیں دنے بار دے رہے گی ہم نے اسے پرچیس کیا ہے دنے بار تو ٹھیک ہے لیکن اس کا کام بھی تو دیکھ لیں تو یہ ہے ڈسٹر یہ دیکھئے کافی اچھا ہے پیارا کا ہے اور یہاں پر یہ سٹک لگ جائے گی اس کی جو ساتھ میں آئی ہے اور میں آپ کو بتا دوں یہاں پر اندر ایک وائر ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو اپنے ریکارمنٹ کے ساب سے شیپ اس کی چینج کر سکتے ہیں اور اس کی سٹیل کی ہے یہ بات اچھی ہے اس میں اور یہ کافی بڑی ہو جاتی ہے ٹوٹل لینڈھ اس کی سو انچ کی ہو جاتی ہے تو اس سے آپ کی ہائیٹ بھی اگر کم ہے تب بھی آپ اچھی اچھائی تک کلیننگ کر سکتے ہو وہ تو ابھی آپ دیکھیں لوگے مجبورت سی لگ رہی ہے ویسے تو یہ میں نے یہ اس لئے پرچیس کی ہے کیونکہ یہ سٹینلس سٹیل کی ہے اور جدی سے خراب نہیں ہوگی کیونکہ میری پاس جو پہلے وہ جالے چھوڑ آنے والا ہوتا ہے نا اس کا پائپ ٹین کا پھار زدی خراب ہو گئے تھا وہ یہ ہاں پر ہم اس طرح سے اس کو چھوڑی کس کر لگا سکتے ہیں یہاں پر جب ڈرسٹر لگ جائے تو ہم اس کی جو لینڈھ ہے اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس سے یوز کر کے یہ دیکھیں یہ میرا ایک سٹوڈینٹ ہے تو اسے ایکٹ کرنے کا بھوش ہو کے یہ دیتی ڈرسٹر کا ہے انسٹاگرام پر تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا پکڑ کے کڑا ہو جا میں سفائی نہیں کر رہی اس سے بس یہ ایکٹ کر رہا ہے تو مطب میں دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ چھوٹا بچہ جو ہے یہ بھی کلین کر سکتا اس سے تو اس کا یہ دینے فٹ ہے یہ دیکھیں ٹیوب بھی اس طرح سے ہم ساف کر سکتے ہے ٹیوب لائٹ اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو ہم اس طرح سے موڑ کر اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کی شیپ چینج کر سکتے ہیں یہ ریکھیں میں نے کتنا موڑ دیا ہے تو اس کے میں جو وائر ہے کافی مجبوط ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو بار بار موڑیں گے تو اس کی وائر ٹوٹ جائے گی یہ ڈیوزلس ہو جائے گا اور میں آپ کو بتا دوں کہ اسے میں نے سردیوں میں پچیس کیا تھا اس ٹائم کی یہ انبوکسنگ کی ویڈیو تھی اور دھیلے دھیلے جب جب میں یہ اسے یوز کیا میں نے ویڈیو ریکارڈ کیے آپ ڈال رہی ہوں تاکہ میں اچھے سے آپ کو بتا سکو کہ کیسا رہا اتنے مہینوں میں یہ تو دیکھیں یہ کافی اچھائی تک کلین کر پا رہا ہے دیواروں پر جیسے ڈسٹ کر بھی لگ جائے تو اسے بھی ہم ساف کر سکتے ہیں اور جانے والے تو چھوٹی ہی جاتے ہیں یہ دیکھیں فینسی لائٹ ہے تو اس کے اندر بھی ڈال کر آپ کلین کر سکتے ہیں اوپر سے بھی اور یہ کونے وہنے سب ساف کر سکتے ہیں اور یہ ریکھئے پنکھے پہ بھی دھولے ایسے آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہوگی تو اس کو بھی یہ ساف کر دے گا بس یہ ہے جیسے جیسے اس کی لینڈ ہم بڑھا لیتے ہیں تو اوپر سے یہ تھوڑا جو اس کی روڑ ہے نا اسٹیک وہ تھوڑے پتلی ہوتی چلی جاتی ہے کیونکہ یہ اندر ہی دھوسی ہوتی ہے تو وہ تو ہونا واجب ہی ہے اب میں یہ جو میری ٹیوب لائٹ ہے اس کے نیچے بھی سفائے کر دوں گا یہ اوپر بھی یہ دیکھئے ان کو بھی ہمیں اس سے ساف کر سکتے ہیں آسانے سے پہلے مجھے یہ جو اچائی والے کام تھے انہیں ساف کرنے کے لئے اپنے ہسپن سے کہنا پڑتا تھا کہ آپ یہاں سے ڈسٹ ہٹا دیجئے یہاں پہ گندگی ہو گئی ہے تو اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اب میں اپنے ہی کلین کر سکتی ہوں میں نے اس سے تھوڑا سا موڑ لیا تھا ٹیوب لائٹ کے اوپر ساف کرنے کے لئے تو اس طرح سے آپ اس کو موڑ سکتے ہیں سیدھا کر سکتے ہیں اب میں جو فین ہے اس کو ساف کروں گی تو اس کو اپنے ہساپ سے موڑ لوں گی جیسا مجھے چاہیے اس طریقے سے اس شیپ میں کر لیا ہے میں نے اب جو پن ہے پنکھوں کے تو اس میں ہمیں اس طرح سے ڈال کے یہ دیکھئے پسا کر اور پھر کلین کروں گی ان کو کلین کرنے کے لئے آپ اس کو ہلکا سا گیڑا بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ساف کریں گے تو زیادہ سفائی سے یہ ساف ہو جائیں گے اب اتنے سفائی کرنے کے بعد یہ کافی گندہ ہو گیا ہے تو میں اسے آپ کو دکھا دیتی کیسے واش کرتے ہیں تو اس کو سب سے پہلے تو میں الگ کر لوڑی اس کے سٹیک سے اور اس کو سیدھا کر لوڑی اب اسے گیڑا کر کے کسی بھی ڈیٹرجن پاوڈر سے یا کسی بھی سامن سے اس کو ہم اچھے سے دھولیں گے تو اس کو یہ فائدہ ہے کہ ایک تو اس سے آپ اچھائے تک بھی صفائی کر سکتے ہو مطلب آپ کو کسی کے اوپر آپ ڈپینڈ نہیں رہنا ہے دوسرا یہ فائدہ ہے کہ یہ واشیبل ہے آپ اس کو ہر بار دھو سکتے ہو ہر بار یہ ساف ہو جائے گا اور ڈیوز کر سکو گے آپ اسے جو نوربل ہم گلی والی میں خرید لیتے ہیں یا دکان سے لے آتے ہیں ڈسٹر تو وہ ہم دھو نہیں سکتے انہیں دھولیں گے تو وہ خراب ہو جائیں گے تو اس کا مجھے یہ فائدہ لگا اب اس کو ساتھ پانے سے میں بھولوں گی اور اس کے بعد اچھے سے نچوڑ کے اس کو میں کہیں ایسی جگہ پر سکھا دوں گی جہاں پر اس کا پانے جھڑ جائے اور پھر ہم اسے ہی یوز کر سکیں کیونکہ یہ اب اتنا گندہ ہو گیا تھا کہ اس کو دوبارہ میں یوز کرتے ہیں تو وہاں پر سفائیب ہونے کے بجائے اور گندگی ہو جاتی تو یہ میں نے دھولیا ہے اب میں اس کو میرے بیٹے کی سائکے کے اوپر ہی رکھ دوں گی یہاں سے اس کا پانے بھی چھڑ جائے گا اور یہ سوک جائے گا جب یہ سوک گیا تو میں یہاں پر ایک ونٹی لیٹر بنا ہوا ہے گیٹ کے اوپر تو اسے صاف کر رہی ہوں یہاں پر جالا لگا ہوا تھا دول میٹی بھی تھی میرا ہاتھ کبھی بھی نہیں کھوچتا میرا تو کیا میرے ہزبن کا ہاتھ بھی نہیں کھوچتا یہاں پر تو مطلب کافی مشکلوں سے صفائی ہو پاتی ہے تو میں نے یہاں پر بھی آج صفائی کر دی ہے اور آپ دیکھیں گے جو دستر ہے وہ کتنا گندہ ہو گیا اب اسے میں پھر سے دھونوں گی اور دھونے کے بعد دیکھیں یہ واپس ویسے ہی ہو گیا ہے جتنا بھی آپ موڑیں جیسے بھی آپ کریں بڑیا ہے یہ اب آپ کو میرے ریٹ بتا دوں یہ سکس انڈر نائٹی نائن کا ہے یعنی سات سو پر میں میں نے پچیس کیا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ریٹ میں یہ خریدنے کے لائک ہے تو آپ ضرور خرید سکتے ہیں بائی لینک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ کو ہاں پہ جا کے چیک کر لینا اور اگر آپ کو ویڈیو یوسفل لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور میری چینل کو سبسکرپ کر دینا اور کرپیا کر کے کمنٹ بھی کر دیا کرو کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور چینل کو سبسکرپ کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پرس کر دینا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی